تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہ سلام حضرت شاہ شرف الدین بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ آپ برے صغیر پاکو ہند کے نامور اولیاء کبار میں مانے جاتے ہیں پاکو ہند کے مجازیب کے امام اور صاحبِ اسرار مشایخ چشت کے رہنما شمار ہوتے ہیں ابتدائی زندگی میں علومِ دینیا میں مہارت حاصل کی اور مجاہدہ اختیار کیا جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور کلمی جاد داشتوں کو دریا میں پھینک دیا خانوادہ چشت اہلِ بحیش سے تعلق قائم کیا آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو برے صغیر کے علاوہ عالمِ اسلام میں پھیلا تھا دہلی کے حکمران علاؤ الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہِ مریدین میں سے تھے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ اولیاء کبار اور مشاخے نامدار میں سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ صاحبِ کرامت و فضیرت بزرگ ہیں آپ خاندانی نسبی علمی شرافتوں اور فضیلتوں سے مالا مال تھے آپ کے والدے گرامی اور والدہ ماجدہ صاحبِ تقویٰ و کرامت تھے آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین و وائزین میں ہونے لگا آپ نے تیس سال تک کتب بنار دہلی میں تدریس فرمائیں ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو وعظ فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور با آوازِ بلند جے کہہ کر چلا گیا کہ شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا کب تک اس کیلو کال میں رہے گا یعنی حال کی طرف کب آگے بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی ویرانے کی طرف عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے پھر طبیعت پر جذب کی قیفیت کا غلبہ ہو گیا جب جذب و سقر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور کلمی جادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے پندلیوں کا گوشت مچنیاں کھا گئی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اسی طرح بارہ سال گزر گئے ایک روز غیب سے آواز آئی شرف الدین تری عبادت قبول کی مانگ کیا مانگتا ہے دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سو تنکل آپ نے عرص کیا کہ خود نہیں نکلوں گا تو اپنے ہاتھ سے نکال حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا تو آپ اسی وقت سے مست الہست ہو گئے ہر وقت حالت جذب میں رہنے لگے اور اسی دن سے شرف الدین بو علی کلندر کہلانے لگے رافزی ملنگوں نے عوام میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت شرف الدین بو علی کلندر سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے حضرت بو علی کلندر نے عرض کیا باری تعالی مجھے مولا علی جیسا بنا دے اللہ تعالی نے فرمایا علی نہیں بن سکتا تجھے علی جیسا بنانے کے لیے مجھے دوسرا کعبہ بنانے پڑے گا لہٰذا تجھے بو علی بنا دیتا ہوں مولا علی کی خوشبو یعنی مولا علی بنانا تو آسان اور کعبہ مشکل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ روایت غلط لکھی ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کئی سال دریا میں مقصرت عبادت کی آخر حکم خداوندی ہوا کہ مانگ کیا مانگتا ہے آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے علی کا مرتبہ عطا فرما جواب آیا علی کے مقام تک پہنچنا مشکل ہے ہاں مگر بو علی بن سکتے ہو اس وقت سے بو علی کہلائے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اصافہ ہو گیا آخر آپ مجذوب ہو گے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ دائرہ تقلیف شرعی سے باہر ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے باہر نکالا اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا آخر آپ مجذوب ہوگے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغریک ہوئے کہ دائرہ تقلیف شرعی سے باہر ہوگے شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب اقتباس الانوار فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمت اللہ علی فرد کامل اور مظہر کل تھے اور آپ کا تفرد کلی مکمل فرد ہونا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے تفیل تھا کیونکہ آپ کو حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے بلاواستہ تربیت حاصل ہوئی تھی جس کی بدولت آپ کمالات و ولایت و خلافت قبرہ پر فائز ہوئے اسی طرح حضرت بو علی قلندر کی نسبتیں اویسیہ حاصل ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم آپ کے مربی تھے اس فقیر راکم الحروف کو ابتدائے سلوک میں جس قدر فیوز و برقات حضرت بو علی قلندر سے حاصل ہوئے اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک مستقبل کتاب وجود میں آ جائے گی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جزب میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت متہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجذوب کے پہچان درود شریف سے بھی ہوتی ہیں اس کے سامنے درود پڑا جائے تو مہدب ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے تیس سال تک سے سخت مجاہدے کیا ہر وقت عبادتِ الٰہی میں مشغولوں مستقرک رہتے تھے آپ پر جزبِ الٰہی سے درجہ غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ دی قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت اعترام کرتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچوں کے بال بڑھ گئے کسی کی حمد نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچوں کے بال کٹوا دیں آخر کار مولانا زیاؤدین سنامی سے رہا نہ گیا مولانا زیاؤدین سنامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو خلاف شرع سمجھ کر آپ کی داڑی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچوں کے بال کٹ دیا آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا اس وقت کے بعد آپ اپنی داڑی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہیں آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں آپ کے ایک کتاب حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے آپ شاعر بھی تھے آپ کے قطوط مشہور ہیں یہ قطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے ہیں آپ کے قطوط تصوف کا بیش بہا خزانہ ہیں آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو برے صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا دہلی کے حکمران علاودین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے آپ کا وسال تیرہ رمضان المبارک سات سو چوبیس ہجری بمطابق ستمبر تیرہ سو چوبیس عیسویں کو بڈہ کیڑا مغزہ کرنال میں ہوا سانے وسال جب ہوا تو آپ شغلِ ہوائی میں ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے موں بجانبِ آسمان کی ہوئے بسورت تصویر کھڑے تھے جب آپ کا وسال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے استاد حافظ سراجتین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسدِ اتھر کو پانی پتلا کر تجہیز و تدفین کا حکم فرمائے جب سراجتین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے کلندرِ پاک کی تدفین کر دی تھی تو حافظ سراجتین مکی نے فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق کلندرِ پاک کے جسدِ اتھر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی تو اہلِ کرنال مانے ہوئے اور جسدِ اتھر نہ لے جانے دیا تو سراجتین مکی ایک مسنوع جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیں گے تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے تو بتایا گیا کہ حضرت بو علی کلندر کا جنازہ ہے تو اس نے زیارت کی خواہش کی جب خالی چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں کلندرِ پاک کا جسدِ اتھر موجود تھا جسے بعد ازاں پانی پت دفن کر دیا گیا آپ کا مزارے پرانوار پانی پت بڑھا کھیڑا موزا کرنال باغوٹی نز پانی پت تینوں جگوں میں مرجع قلائق ہے یہ آپ کی ایک واضح کرامت ہے اور طالبینِ صادق تینوں مقام سے فیض کا حصول کر سکتے ہیں کیونکہ جس جگہ آپ ایک دفعہ بیٹھ کے وہ جگہ قبلہ اگاہ خالائق ہوگے تو قبرِ انور کا مرتبہ تو اللہ اکبر اللہ کریم ہم سب کو دینِ اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں